السلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آئی کی ایک اور نیو ویڈیو میں عزت اور زلط اللہ کی ذات دینے والی ہے جب بھی کوئی یوٹیوب چینل سٹارٹ کرتا ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس کے یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلی ویڈیو ہی اپلوڈ کرے اور رات و رات وائرل ہو جائے لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے اور یہ جو چھوٹا سا بچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیا ہے آپ شاید اس کو جانتے ہوں اس کا نام ہے شیراز اس ننے منے یوٹیوبر کا تلق گلگت بلتستان سے ہے یہ گلگت بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے اور یہ جو ہیں وہاں کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے خوبصورت خوبصورت سے پہاڑ دکھاتا ہے بہت ہی مزے مزے کی باتیں کرتا ہے اپنے ویلاگ میں جس کی وجہ سے یہ وائرل ہو گیا اور اس کی وائس بہت ہی کیوٹ ہے آپ کے عمر کتنے ہیں آپ کے عمر پوتامی اس چھوٹے سے بچے نے پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبروں کے بینڈ بچا دیئے بے شک ڈکی وائی ہو سیسٹرالوجی ہو ماس افتر ہو اور جتنے بھی پاکستانی بڑے یوٹیوبر ہیں اس نے سارے یوٹیوبر کو پیچھے چھے اٹھ دیا اور چاند ہی دنوں میں وائرل ہو کر وان میلین سے بھی زیادہ سبسکرائبر آسل کر لیے اس نے صرف اور صرف سنتالیس ویڈیو اس نے یوٹیو پہ اپلوڈ کی ہیں اور وان میلین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور اس کی اتنی کیوٹ وائیس ہے جس کی بدولت جو بھی اس کی ایک دفعہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا فین ہی ہو جاتا ہے اور اس نے وان میلین سے بھی زیادہ سبسکرائبر آسل کر لیے اور جب اس کے وان میلین سبسکرائبر ہوئے تو مشہور محروف سیاسددان امران ریاض نے اس کا کیک کٹا اس کو دعوت دی اس چھوٹے سے شراز بچے کو کہ آؤ میرے پاس ہم مل کر کیک کٹتے ہیں کیا آپ امران ریاض سے ملیں تو آپ کا کیا انداز ہو گیا آپ کتنے خوش ہوں گے بلکہ یہ صرف ہی نہیں یہ تو بہت سے بہت بڑی سلیبرٹی سے بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ یہ شان رمضان جو کہ بہت بڑا شو ہے ہر رمضان میں لگتا ہے اس کو وہاں پر بلائے گیا شان رمضان میں وسیم بادامی کے ساتھ اس نے اتنی اتنی کیوٹ باتیں کی کہ جسے دے کر بندہ خوش ہو جاتے ہیں اور وسیم بادامی کو کیسا ہے کہتا ہے کہ آپ کا نام ہے فیوہ سیم بادامی اور فانس آنس کے عوام پاغل ہو جاتے ہیں جتنے بھی لوگ شو میں بیٹھے ہوتے ہیں سارے انسانہیں شروع کر دیتے ہیں اور یہ بہت ہی کیوٹ سلیبرٹی ہے ینگسٹ یوٹیوبر ہے پاکستان کا اور اس کے علاوہ جی تو پاکستان جو کہ مال لٹاتے ہیں پورے پاکستان میں بائیک ہو گاڑی ہو سونا ہو یہ بھی وہاں بھی گیا ہے ہر بندے کی خواہش صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ شو جا کے دیکھے لیکن اگر آپ کو شو میں ہوسٹ کے طور پر مہمان کے طور پر سوری بلایا جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی اور اس بچے جو پوری دنیا میں دھوم مچا دیا اور اس کے علاوہ اس نے وزیر آزم ہوس میں بھی انٹری ماری اور وزیر آزم شباہ شریف نے اس کو بلایا دعوت میں بلایا خاص طور پر دعوت دی اور اس چھوٹے سے بچے شیراز کو بہت ہی زیادہ پروٹوکول دیا گیا وزیر آزم سے نہ صرف اس نے بات چیت کی بلکہ وزیر آزم شہباہ شریف نے اس کو اپنی کرسی کی پیو پر بھی بٹھایا چند منٹوں کے لیے اس کو وزیر آزم بھی بنایا گیا یہ ہمارے ساتھ سے سیاستدان جو ہوتے ہیں لڑتے مڑتے رہتے ہیں کسی کو جیل میں بیج دیتے ہیں کسی کو باہر بیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وزیر آزم کی کرسی ملتی ہے اور یہ ننہ مناظر بچہ چند منٹوں کے لیے وزیر آزم بن جاتا ہے اور یہ آج کل پوری دنیا میں کیا پاکستان میں ہر جگہ چاہے ہو ہے اور اس کے اگر آپ ایک دفعہ جو ہے نا ویڈیو دیکھ لیں گے یہ ویلج ویلاغ دیکھ لیں گے تو آپ بھی پریشان و حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی مزے کی ویڈیو یہ بچہ بناتا ہے اور اس کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کا بہت ہی بڑا یوٹیوبر ڈکی بائی بھی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہے اور اپنے ویلاغ میں اس کی ویڈیو لگا چکا ہے اور بہت ہی مزے مزے کی اس کے ساتھ گاپ شاپ لگاتا ہے اور ویڈیو بناتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کو گوگر کے بانی بل گیٹس نے بھی اس کو دعوت دی ہے ایک سمینار میں بھلایا لیکن یہ فیک نیوز تھی اور اس کے علاوہ یہ بچہ پورے پاکستان میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وائرل جا رہا ہے اور بہت ہی بڑا اور ینگسٹ یوٹیوبر بن چکا ہے یہ پاکستان کا اور اس چھوٹے سے بچے نے یہ حسابت کر دیا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر اور لاو وغیرہ سکانے کی بجائے یوٹیوبر بنائیں کیونکہ اس میں پیسہ ہیں اپنے بچوں کا ٹائم برباد نہ کریں اور اس کام میں لگائیں بہت زیادہ پیسہ آپ ینیورسٹی میں لگا دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی پہ لگا دیتے ہیں چھوڑے یہ سب جھوٹ ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جیسے پاکستان کے علاہات ہیں جتنا مرضی پڑھ لو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بس یہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ پچیس سال تک پڑھائی میں ٹائمز آئے کرنے سے بہتر یہی ہے موبائل اٹھاؤ ویڈیو بناو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو اور وائرل ہو جاؤ اور بہت زیادہ پیسہ کماؤ نہ پیسے کی ٹینشن نہ گھر والوں کی ٹینشن اور نہ ہی خرچے کی ٹینشن چھوٹے ہوتے ہی بیگ پکڑو جاؤ سکول آؤ سکول اور اس کے علاوہ ٹویشن جاؤ یہ کرو وہ کرو پھر کالج جاؤ پھر یونیورسٹی جاؤ اور پیسہ برباد اتنا زیادہ پیسہ برباد ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا نوکری کے لئے جاؤ پندرہ بیس چالیس پچاس لاکھی ڈگری حاصل کرو اس کے بعد نوکری کے لئے جاؤ تو آگے سے کہتے ہیں کہ بیس ہزار لوگیں پچیس ہزار لوگیں اسے زیادہ عام نہیں دے سکتے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بھائی جاؤ کوئی بھی نہیں ہے پرائیویٹ میں بھی کوئی نوکری نہیں دیتا یہ کام سارے سب سے آسان ہے اس چھوٹے سے ویلاغر شہراز نے یہی بتایا اپنی ویڈیو کی ذریعے کہ چھوڑے پڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے موبائل اٹھائیں ویڈیو بنائیں یوٹیو پہ اپلوڈ کریں اور دنوں دن وائرل ہو جائیں اور پھر بہت زیادہ پیسہ کمائیں نہ صرف خود کھائیں بلکہ گھر والوں کو کھلائیں ماں باپ کو کھلائیں اور پوری دنیا میں دوم چاہ دیں اور راج کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو پلیز اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور واشنگ